باب استفتاح الصلاة نماز کے آغاز کا بیان حضرت امام زید رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں جب آپ نماز کا آغاز کرتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے نماز شروع کرنے سے پہلے آپ یہ پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے میں اپنا رخ و ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح طریقے کے ساتھ اپنا فرما بردار بنایا ہے پیدا کیا ہے اور میں مشرق لوگوں میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کے آگے خود سپردگی کرنے والا ہوں یعنی اللہ کے آگے چھکنے والوں میں سے ہوں میں شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں پھر آپ نماز کا آغاز کرتے تھے اور قراج شروع کر دیتے تھے یعنی نفل نماز سے پہلے اگر موقع ہو تو ان کلمات کو بھی پڑھا جا سکتا ہے جانیماز کی نیت کہہ کر جو ہم پڑھتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے یہ جانیماز کی نیت بتائی گئی ہے تاکہ بندہ نماز شروع کرنے سے پہلے مکمل یک سوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کیونکہ اس آیت کا مفہم وہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آپ فرمایا تھے میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا نماز ادا کرنے کے لئے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اس کا مطلب یہ ہے اور اپنی نماز روزہ زکاة تمام عبادات کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لئے ان کو انجام دے رہا ہوں اللہ کی توفیق سے بہرحال یہ کلمات پڑھنا مسنون ہے بہتر ہے اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جو یاد ہو حسب سہولت وہ پڑھ لیا کریں حدیث نمبر اکیسی قار ابو خالد رضی اللہ عنہ لما دخل زید بن علی رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وما تحریمها وما تحلیلها فقال ابو حنیفتہ مفتاح الصلاة التحور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم وافتتاح الصلاة التکبیر لئینن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة کبرا ورفع يدئیه والاستفتاحه سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمکہ وتعالی جدک ولا الہ غیرک لئینن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام زیج بن علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو عبداللہ بن زبیر اسدی کے گھر میں چھپ گئے کیونکہ آپ کو حاکم وقت کی طرف سے خطرہ تھا حکومت کی طرف سے اس لئے آپ عبداللہ بن زبیر اسدی کے گھر میں آپ روپو شوکے چھپ گئے اس بات کی اطلاع امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ملی تو انہوں نے معاویہ بن اسحاق نصر بن خزیمہ اور سعید بن خیسم سے اس بارے میں بات چیت کی کہ حضرت سے ملاقات کی جائے یہ حضرات امام زیج رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیے یہ صاحب کوفہ کے فقہہ میں سے ایک ہیں یعنی امام اعظم کا انہوں نے تعارف کر آیا اور کہا کہ یہ فقہہ کے یہ کوفہ کے ایک عظیم فقی ہیں اپنے وقت کے بڑے مفتی اور فقی ہیں زبردست علی میں دین ہیں تو امام زیج رضی اللہ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا دریافت کیا آپ کا امتحان لیا اور کہا کہ نماز کی کنجی کیا ہے اور نماز کا آغاز کیسے ہوتا ہے نماز شروع کس چیز سے ہوتی ہے نماز کا استفتاح یعنی نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے اور اس کی تحریم کیا ہے یعنی نماز شروع کرنے کے بعد کھانا پینا اور بات چیت کرنا حرام ہو جاتا ہے یہ کونسی چیز اس کو حرام کرتی ہے اور اس کی تحلیل کیا ہے یعنی نماز شروع کیسے ہوتی ہے اور نماز ختم کیسے ہوتی ہے ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وضو نماز کی کنجی ہے اور اللہ اکبر کہنے سے یہ شروع ہوتی ہے نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے اور سلام پھرنے سے یہ ختم ہوتی ہے اس کا آغاز یعنی نماز کا آغاز تقبیر کے ذریعے ہوتا ہے اللہ اکبر کہنے سے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا آغاز جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز فرماتے تو آپ تقبیر کہتے تھے یعنی اللہ اکبر کہتے تھے اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے اور نماز کے شروع میں یہ پڑھا جاتا ہے سنہ جو پڑھی جاتی ہے رکعات باننے کے بعد سبحانک اللہم اس کا ترجمہ ہے تو پاک ہے اے اللہ ہر طرح کی خوبی تیرے لیے ہی ہے تیرا اسم تیرا نام برکت والا ہے تیری عظمت بلند ہے تیرے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی گئی بیان کی گئی کہ جب آپ نماز کا آغاز کرتے تھے نماز شروع کرتے تھے تو آپ شروع میں یہ پڑھا کرتے تھے رکعات باننے کے بعد آپ سنہ پڑھا کرتے تھے تو یہ جواب امام زید رضی اللہ عنہ کا بہت پسند آیا آپ نے اپنی خوشنودگی کا اظہار فرمایا اور امام آدم ابو حلیبہ رحمت اللہ علیہ کی آپ نے تعریف فرمائی